کہانی وہیں یادگار ہوتی ہے جو کلائمیکس کے قریب پہنچ کر بھی اپنی چال واضح نہ کرے کبھی ایک سائیڈ پر پلڑا جھکائے تو کبھی سر کے بل بھوم کر دوسری سائیڈ چلی جائے اور یہیں اہت ساز کہانیاں لیجنڈ کہلاتی ہیں یہ وہ الفاظ تھے جو پاکستان کی جنوبی افریقہ کے خلاف سیکنڈ ٹیسٹ میچ جو چار فیبری سے لے کے آٹھ فیبری تک پنڈی کے اندر کھیلا گیا تھا اور پاکستان نے اس میچ کے اندر ساؤتھ افریقہ کے خلاف کامیابی سمیٹی تھی تو بی بی سی اردو کے اوپر یہ لکھا گیا تھا پاکستان کیٹیم اور اس ٹیسٹ میچ کے بارے میں لیکن اس ٹیسٹ میچ کے بعد پاکستان سے جو قسمت کی دیوی ہے وہ کچھ اس طرح سے روٹھی کہ پاکستان کیٹیم آسٹریلیا سے پہلے مارک آتا ہے اس کے بعد انگلینڈ پاکستان کو جناب چارو خانے چیت کر کے جاتا ہے پھر نیوزیلینڈ کے خلاف ہم کسی نہ کسی طرح سے جو ٹیسٹ سیریز ہے وہ ڈراؤ کر لیتے ہیں اور ایڈ دا اینڈ آب دا ڈی سیٹمبر دوہزار چوبیس کے اندر بنگلہ دیش ہمیں ہمارے گھر کے اندر نہ صرف زیر کر کے جاتا ہے بلکہ جس پوزیشن سے بنگلہ دیش نے دونوں ٹیسٹ میچز جیتے ہیں تو اب یہ کہا جا رہا ہے کہ پاکستان کا جو ٹیسٹ پرکٹ کا ڈاؤن فال ہے وہ جناب اپنی انتہا کو پہنچ چکا ہے اور پاکستان کرکٹ ٹیم کا ڈاؤن فال ہوا کیوں ہے اس کے اوپر جتنے موں اتنی باتیں جو ہیں وہ اس وقت کرکٹ ایکسپرٹس کی جانت سے کی جا رہی ہیں کچھ لوگوں کے مطابق پاکستان کو یہ جو شرمناک شکست کا سامنا کرنا پڑا ہے اس میں بابر آزم نے قلیدی کردار ادا کیا ہے چویب جٹ جیسے لوگوں کی اگر آپ باتیں سنیں تو وہ یہی باتیں کریں گے کہ پاکستان کی شرمناک شکست کے پیچھے بابر آزم کا ہاتھ ہے اس کے بعد کامران اکمل کو سنیں تو وہ کہتے ہیں کہ جناب بابر آزم کی جو ٹیکنیک ہے وہ اس وقت خراب ہوتی جا رہی ہے اس کے علاوہ بھی بڑے بڑے جناب پاکستان کے کرکٹ ایکسپرٹس ہیں احمد شہزاد جیسے جن کا کام جناب پاکستان کا ہر کھلاری جو ہے اس کو ٹرول کرنا ہے لیکن کوچز جن کی وجہ سے پاکستان کرکٹ ٹیم کو شکست ملی اور ان کوچز میں بھی خاص طور پر وہ کوچ جس نے آسٹیلیا پہنچ کر یہ کہا تھا کہ جناب ہم آسٹیلیا کے خلاف جو تاریخ ہے وہ بدلیں گے اس کوچ کا کوئی نام نہیں لیتا سو آج کی ویڈیو میں کچھ فیٹس میں نے آپ کے سامنے رکھنے ہے جن کو سننے اور دیکھنے کے بعد آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ بھائی جن جو پاکستان کرکٹ کا سب سے بڑا ویلن ہے جس کی وجہ سے پاکستان کی ٹیسٹ ٹیم اس وقت تاریخی زلط کا سابنہ کاری ہے وہ محمد حفیظ صاحب ہیں سو سب سے پہلے ایک چیز نوٹ کرنے والی ہے وہ یہ ہے کہ جناب برینڈن مکیلم انگلیش کرکٹ ٹیم کے کوچ بنے اور ان کے کوچ بننے کے بعد دوہزر بائس میں ٹیسٹ فارمیٹ کے جب وہ کوچ بنے تھے ابھی اناؤنس ہو جگئے ہیں کہ جناب وہ تینوں ترج کی جو کوچنگ ہے وہ کریں گے اور اس کے بعد ایک نیا ہنگامہ برپا ہو گیا ہے کہ کیا انگلیش کرکٹ ٹیم اب جو فیفٹی اوورز کا فارمیٹ ہے اس کو ٹونٹی اوورز کے فارمیٹ کے طرز پر کھیلے گا اور ٹونٹی اوورز کا جو فارمیٹ ہے اس کو ٹی ٹین کی طرز پر کھیلے گا تو یہ تو آنے والا وقت ہی بتائے گا لیکن دوہزر بائس میں جب برینڈن مکیلم انگلیش کرکٹ ٹیم کے کوچ بنے اور پہلی سیریز انگلیش کرکٹ ٹیم نے برینڈن مکیلم کی کوچنگ میں اگیسٹ نیوزیلینڈ کھیلی تو اس سیریز کے دوران جو آخری دو ٹیسٹ میچز تھے ان میں ایک نئی ترج کی جو کرکٹ ہے وہ انگلیش کرکٹ ٹیم کھیلتی ہوئی نظر آئی اس کے بعد بھارت کے خلاف جو پانچوان ٹیسٹ میچ تھا کیونکہ کووڈ کی وجہ سے جو میچز ہیں وہ جناب ختم ہو گئے تھے چار ٹیسٹ میچز میں دو ایک کی جو لیڈ ہے وہ بھارت کو حاصل تھی اس کے بعد ایک پانچوان ٹیسٹ میچ جو ہے وہ ری شیڈیول کیا گیا تھا تو اس پانچوان ٹیسٹ میچ کے اندر بھی جو انگلیش کرکٹ ٹیم ہے اس نے بھارت کے خلاف نہ صرف کامیابی سمیٹھی بلکہ مور دین 370 کا جو ٹارگٹ ہے وہ جناب انگلیش کرکٹ ٹیم نے چیز کیا تھا تو وہاں سے یہ بات پتا چلی کہ جناب جو بیز بال ایک نئی طرز کی کرکٹ ہے وہ اب ہمیں دیکھنے کو ملے گی اور اس کے بعد اس کرکٹ کے بعد انگلیش کرکٹ ٹیم آئی پاکستان میں کھلنے کے لیے اور پاکستان میں جناب جو اس وقت کی مینجمنٹ تھی رمیز راجہ صاحب اس مینجمنٹ کو لیڈ کر رہے تھے تو کچھ اس طرز کی وکٹیں تیار کی گئی کہ انگلیش بیٹسمن انہیں نہ صرف پاکستان کو ٹھوکا بلکہ 3-0 سے جو سیریز ہے وہ انگلیش کرکٹ ٹیم جیت کر چلی گئی اور اس کے بعد پاکستان کرکٹ ٹیم جو ہے وہ جناب نیوزی لینڈ کے خلاف کھلی جہاں پر پاکستان نے اپنی عزت جو ہے وہ بچائی اس کے بعد پاکستان جناب جولائی کے اندر دوہزر تائیس میں دو ٹیسٹ میچز کی سیریز کھلنے کے لیے سرلنکا چرا گیا اور وہاں پر پاکستان کے جو بلے باس ہیں انہوں نے سپیننگ کنڈیشنز کے اندر اچھی جو جیتے ہیں وہ حاصل کی دو زیرو سے جناب جو ٹیسٹ سیریز ہے وہ پاکستان کے نام ہوئی لیکن اس دو زیرو کی سیریز جو ہے اس میں پاکستان کے جو بیٹسمنوں کی اپروچ تھی اس کو دیکھ کر چوے بختر نے بھی یہ کہا تھا کہ پاکستان's way اور پاکستان's ball جناب اب ہمیں دیکھنے کے ملے گی لیکن پھر ورلڈ کپ دوہزر تائیس میں پاکستان کوئی کی ٹیم جناب جس طرح سے باہر ہوئی زکاہ اشرف صاحب نے جو ٹیم مینجمنٹ کی اس کو فارق کر دیا محمد حفیظ پاکستان ٹیم کے ڈائریکٹر کے طور پر سامنے آئے اور محمد حفیظ صاحب کے آنے کے بعد پاکستان کی جو دومیسٹک کرکٹ کا سٹرکچر ہے وہ تبدیل تقریباً کرنے کی کوشش کی گئی اور کہیں نہ کہیں جو محمد حفیظ صاحب ہیں وہ اپنی اس سوچ میں کامیاب بھی ہوئے اور پھر ہر پاکستانی کی زبان پر ایک ہی نام تھا کہ سٹرائیک ریٹ سٹرائیک ریٹ سٹرائیک ریٹ پاکستانی بھلے باز کم سٹرائیک ریٹ کے ساتھ کھیلتے ہیں اور اس سٹرائیک ریٹ کو بہتر کرنے کے لیے محمد حفیظ صاحب کی جو پلاننگ تھی اس پلاننگ میں یہ ہوا کہ پاکستان کا جو فور ڈے ڈپارٹمنٹل کب تھا اس کے اندر ایک نئی ترقیب اور ایک نیا جو جناب طریقہ ہے وہ اجاد کیا گیا اور وہ طریقہ یہ تھا کہ کرکٹ ہم فور ڈے فارمیٹ کی کھیل رہے ہیں ریڈ بول کرکٹ سے لیکن جو اس کرکٹ کی فرسٹ ایننگ تھی وہ اسی اوورز تک لیمیٹیڈ کر دی گئی یعنی کہ جو ٹھیمیں تھی ان کے پاس صرف فرسٹ ایننگ کے اندر ایٹی اوورز تھے اور ان کے اندر انہوں نے میکسیمم رانج جو ہیں وہ سکور کرنے تھے اور جب یہ طریقہ پنایا گیا تو اس وقت بھی پاکستان کے اندر شور مچا تھا لیکن یہ کہہ کر چھپ کروا دیا گیا کہ اس ٹیکنیک کے بعد پاکستان کے جو بلے باز ہیں وہ انٹرنیشنل کرکٹ کے اندر جناب اس طرح سے دھولائی کریں گے جیسے برینڈن مکیلم کی کوچنگ میں انگلیش کرکٹ ٹیم کرتی ہے لیکن وہیں انگلیش کرکٹ ٹیم جو پاکستان کو دوزر بائس میں ٹھو کر گئی تھی اس نے جب دوزر چوبیس کے آغاز پر انڈیا کے اندر میچز کھلے تو پہلا ٹیس میچ بھارت جناب ہار گیا بیس بول کے سامنے بھارت کو شکست ہوئی لیکن اس کے بعد جو باقی ماندہ چاہ ٹیس میچز تھے ان کے اندر بیس بول کا جو جنازہ ہے وہ بھارتی بیس مینو اور بھارتی بولرز نے نکال کر رکھ دیا تھا لیکن ہمیں یہ کہا گیا کہ جناب جو ٹیسٹ کرکٹ ہے وہ سٹرائک ریٹ کی گیم بن چکی ہے اور اب پاکستان کو بنگلہ دیش کے ہاتھوں شکست ہوئی اور بنگلہ دیش والی سریز سے بھی پہلے پاکستان کی جو ٹیسٹ فارمیٹ کے جناب نئے کوچ ہیں جیسن گلیسپی صاحب انہوں نے بھی یہ کہا تھا کہ پاکستانز بے جب دنیا پاکستان کی ٹیسٹ ٹیم کی بارے میں سنے گی اور اس کو کھلتا ہوا دیکھے گی تو کہے گی کہ پاکستانز بے اور پھر پاکستانز بے یہ ہوا کہ بنگلہ دیش نے پہلا ٹیسٹ میچ جب پاکستان نے 448 رنس بنا کر ڈیکلیئر کیا تو وہاں سے وہ میچ جیت لیا پہلے اننگ میں ٹھوکا سیکنڈ اننگ میں پاکستان کا جو بیٹنگ کولیپس ہے وہ ہو گیا تیس رن کا ہم نے ٹارگٹ دیا اور بنگلہ دیش نے چیز ڈونگ کر لیا پھر سیکنڈ ٹیسٹ میچ میں ہم نے جناب فاس بولرز کے لیے مور فیوریبل وکیٹ جو ہے وہ تیار کی اور اس میں پاکستان کی پہلے وکیٹ پہلے وکیٹ کے اندر گر گئی لیکن پھر سیکنڈ وکیٹ کے لیے شان مسود اور جناب سائم ایوب ہیں ان کے درمیان مور دین ہنڈرڈ رنس کی پارٹنشپ لگی 107 رن کے اوپر پاکستان کا ایک کھلاڑی آؤٹ تھا لیکن 274 رنس کے اوپر پاکستان کی جو ساری بیٹنگ لائن اپ ہے وہ جناب تہس نہس ہوگی بنگلہ دیش بیٹنگ کرنے کے لیے آیا اور 26 کے اوپر ان کے چھے کھلاڑی آؤٹ ہوگی لیکن لیٹن داس اور مہدی حسن میراج کے درمیان جو پارٹنشپ لگی اس نے جناب جو بنگلہ دیش ہے اس کی عزت بچائی 262 کے اوپر جا کر بنگلہ دیش ٹیم آل آؤٹ ہوئی اور دین ان ریٹرن تھرڈ ایننگ کے اندر پاکستان صرف 172 رن سکور کر پایا 12 ایننگز کی پاکستان کو پرسٹ ایننگ کی لیڈ حاصل تھی so 184 پاکستان نے کیا اور at the end of the day بنگلہ دیش نے جناب 185 رنس کا جو ٹارگٹ ہے وہ اچیو کر لیا so پاکستان کو جو مار پڑی ہے وہ اس ٹرائک ریٹ مافیا کی وجہ سے پڑی ہے کہ جنہوں نے پچھلے دسمبر سے لے کر ایک ہی چھوڑ مچایا ہوا تھا کہ پاکستان کے جو بیٹسمن ہیں ان کا سٹرائک ریٹ بڑا کام ہے اور سلمان بٹ جو جناب فکسنگ کی وجہ سے بڑے مشہور ہیں لیکن ان کا جو کرکٹنگ مائنڈ ہے اس کے اوپر زیادہ لوگ بات نہیں کرتے انہوں نے اب جناب یوٹیوب کے اوپر یہ کہا ہے کہ پاکستان کی جو کرکٹ کے اصل دشمن ہیں وہ intent فو بیا والے لوگ اور سٹرائک ریٹ والے جو جناب گروپ ہے انہوں نے پاکستان کرکٹ کو تباہ کیا اور انڈیریکٹلی جس جانب وہ ریفر کر رہے تھے وہ محمد حفیظ تھے so this is it from today's episode اگر آپ کو ویڈیو پسندے تو لائک کیجئے گا زیادہ زیادہ شیئر کیجئے گا اپنی قیمتی رہے گا اظہار لازمی کیجئے گا اور اگر آپ نے اب تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کر دیں شکریہ اللہ حافظ